کانپور میں 3 جون کو ہوئی ہنسا میں پاکستان کنیکشن سامنے آنے کی بات کہی جا رہی ہے نئی سڑک پر اور دادا میاں ہاتھا میں باوال کے دوران ایک نمبر سے لگتار پاکستان سے بات ہو رہی تھی وہ نمبر اکیل کھیچڑی کے نام کے ایک ہشٹی شیٹر کا بتایا جا رہا ہے وہ ہنسا کے پاس سے ہی فرار چل رہا ہے ادھر بابا ریشٹورنٹ کے مالک مختار احمد کو ایسائی ٹی نے وہ دوار کو کورٹ میں پیش کرنے کے بعد جیل پھیج دیا ہے میڈے ریپورٹس کے مطابق اب تک کی جانچ میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ ہنسا کے آروپیوں کو فنڈنگ کرنے والے مختار احمد ہی تھے دینک بھاسکر کے مطابق ایک مخبر نے پولیس کو اکیل کھیچڑی کے موبائل کا سکین شورٹ اپلپ کر آیا ہے اس میں بھی پاکستانی نمبر ہے جس سے اکیل کھیچڑی بات کر رہا تھا اس میں اکیل نے لکھا شیخ صاحب اور بمچائیے کام ہو جائے گا گھٹا کی جانچ کر رہی ایسائی ٹی نے ہنسا پربابت علاقے کے موبائل ٹاورز کا ڈاٹا کھنگالا تو ہنسا کے دوران پاکستانی نمبر سے کانپور کے اکیل کھیچڑی کی بات ہونے کی جانکاری سامنے آئی وہ شاتر اپرادی ہے اور ڈاوت کے لیے کام کرنے والے ڈی ٹو گینگ کا میمبر بھی ہے اس کے حلاف کا نرگنجتھانے میں 21 کم پھیر آپرادک مقدمے درچ ہیں وہیں ہنسا کے قریب 20 دن بعد پاکستانی کنیکشن سامنے آنے کے بعد افسروں کی نیند اڑ گئی ہے جبکہ اگست 2021 میں صوفی خان کا ایشوشیئیشن کے راشتی ادھج صوفی محمد کوسر حسن مجیدی نے کانپور پولیس کو دستاویز سوپتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان کے آتنگ کی اشرف زلالی کے ذریعے بھارت میں کئی بیٹ سیپ گروپ چل رہی ہیں جس میں بھارت کے لوگ بھی جڑے ہیں ان گروپوں میں دیش ویرودھی ایجنڈا چلائے جاتا ہے انہوں نے آشنگ کا ظاہر کی تھی کہ اس گروپ میں کانپور کے لوگ بھی جڑے ہو سکتے ہیں لیکن کانپور پولیس نے بجائے جانچ کرنے کے اسے تھنڈے بستے میں ہی ڈال دیا پولیس نے گم مخاں ہاتھے میں رہنے والا اکیل کی تلاش تیز کر دی ہے اس کی گرفتاری کے لیے ان ایجنسیوں کی بھی مدد لی جا رہی ہے دینک بھاسکر لکھتا ہے ایس آئی ٹی نے چندرے شر ہاتھے کے باہر رومال لہرہ کر ہنسہ بھڑکانے والے ویکتی کو چنہد کر لیا ہے رومال لہرہنے والا ویکتی کو یا اور نہیں بلکہ جیل بھیجے گئے آروپی مختار کے بابا بریانی ریشٹورنٹ میں کام کرنے والا کرمچاری ہے پولیس نے اس کا نام پتا جھٹا لیا ہے اس کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم دبش دے رہی ہے ایس آئی ٹی نے جانچ میں دعویٰ کیا ہے کہ ہنسہ کے دو مقصد تھے پہلا نوپور شرما کی ٹپڑی کو لے کر بھارت کو وشو پٹل پر بدنام کرانا تھا دوسرا ہنسہ کرانے کی دوسری وجہ چندرے شر ہاتھا خالی کرانے کی یوجنہ تھی اس علاقے میں اب یہی ایک ماتر ہندو ہاتھا بچا ہے باقی آس پاس کے سارے ہاتھیں مسلم باہر ہو چکے ہیں ایس آئی ٹی کا یدعویٰ کانپور پولیس کی بھومکہ پر دو سوال کھڑے کرتا ہے پہلا یہ کہ جب قریب ایک سال پہلے یہ جانکاری مہیا کرا دی گئی تھی کہ پاکستان سے آتنگ کی اشرف زلالی کے دورہ اشرف زرالی دو اوفیسیل کے نام سے سیکلو گروپ سنچالی تھے جن میں بھارت کے لوگ جڑے ہوئے ہیں جس میں دیش ویرو دھی ایجنڈا چلایا جاتا ہے جس میں کانپور کے لوگوں کے بھی شامل ہونے کی آشنکہ ہے تو پولیس نے جانچ کیوں نہیں کی کیوں اسے تھنڈے بستے میں ڈال دیا آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی دوسرا جس مختار بابا کو ایس آئی ٹی کانپور ہنسا کے لیے فنڈنگ کرنے والا اور ڈی ٹو سے سمبند ہونے کی بات کہہ رہی ہے اس مختار بابا کے اچانک سے تو ڈی ٹو سے سمبند ہو نہیں گئے ہوں گے پہلے سے رہے ہوں گے تب کانپور پولیس کیا کر رہی تھی کیا ایس آئی ٹی اس بات کا جواب دے گی کہ وہ کون کون سے تھانے ہیں جہاں کے لیے بابا ریسٹورنٹ سے بریانی جاتی تھی وہ کون کون سے تھانا انچارچ اور دروہ ہیں جو اپنے گھر پر رشتدار آنے پہ بابا بریانی میں فون کر دیتے تھے اور ہزار روپے کی بریانی مفت میں گھر آ جاتی تھی وہ کون کون سے کانپور کے پولیس تھانے ہیں جہاں بابا بریانی سے پیسہ جاتا تھا لاک ٹاؤن میں جب کانپور میں سب بند تھا تو بابا بریانی کس کے آشیرواز سے کھل لہا تھا بیرو ریپورٹ دستگلائی نیوز